بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بہت بڑی خبر عمران قان نے پاکستان طریقہ انصاف میں ایک اور فتح اپنے نام کر لی ہے پہلے تو آٹھ فروری کو پاکستان طریقہ انصاف نے جس طریقے کے ساتھ تمام تر ہتکنڈوں تمام تر جو زبدسی ظلم و ستم ہیں اس کے باوجود بھی جو کامیاب سمیٹھی اس کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے اور اب ایک بار پھر سے تمام تر مشکلات کے باوجود طریقہ انصاف کے گروپ نے لاہور ہائی کورٹ لاہور بار کا جو الیکشن ہے یہ جیت لیا ہے اس میں طریقہ انصاف نے بہت بڑی فتح سمیٹھی ہے بہت بڑی کامیابی طریقہ انصاف نے حاصل کی ہے یہاں پہ طریقہ انصاف نے کیا پیغام دیا اس کامیابی کے بعد یا طریقہ انصاف کو کیا پیغام ملا اس کے پر بات کریں گے پھر دوسری بڑی ہمخبر ناظرین اکرام مسلم لیگ نون والے تو اس وقت طریقہ انصاف کے خلاف یا پیپرز پارٹی اور ایمکیم کا اپنے ساتھ ملا کے حکومت بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں مگر پہلے بھی میں ویڈیو میں اس چیز کا اظہار کر چکا اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کی جو خوشیاں ہیں یہ زیادہ دیر تک چلے والی نہیں ہے اور نواشی صاحب کو ان کے اپنی لوگ خواجہ آصف جاوی لطیف جیسے لوگ نواشی کو وان کر چکے ہیں کہ یہ جو پیپرز پارٹی کے ساتھ ہم اتحاد کر رہے ہیں یہ اتحاد خطرے میں پڑ سکتا ہے کسی بھی وقت پیپرز پارٹی والے اپنا ہاتھ کھیند سکتے ہیں اور یہ حکومت گر سکتی ہے اور اب آصف علیہ زداری کی ڈبل گیم جو ہے وہ پکڑی گئی ہے بلال بھٹو صاحب نے اہم پریس کنفرنس کی ہے بلاول اس میں پاکستان طریقہ انصاف کو پیغام دیا یہ بڑا اہم پیغام ہے یہ پیغام اب مسلم لیگ نون کے لیے پریشانی کا باعث بننے والا ہے بلال بھٹو نے کیا پریس کنفرنس کی ہے اور بلال نے عمران خان کے نام یہ پاکستان طریقہ انصاف کے نام کیا پیغام جاری کیا ہے اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے پھر تیسری بڑی ہم خبر نادر کرام آپ کو بتانی ہے کہ چودھے نصار نے آج اچانک سے انٹری ماری ہے چودھے نصار نے بھی اب نوازشیف کو مسلم لیگ نون کو چور کہہ دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ جو اس وقت خوشیاں منا رہے ہیں یہ جو مبارک بادیں سمیٹ رہے ہیں ان کو خوشیاں منا لینے دیں ان کو مبارک بادیں حاصل کر لینے دیں یہ چند دن کی گیم ہے ان کو جوتیاں پڑیں گے ان کے لیے جوتیوں کا ہاتھ تیار ہے چودھے نصار بھی اب بولنے پر مجبور ہو چکے ہیں تمام طرح خبر ہیں نادر کرام اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یوٹیوب اور فیس بک پیج کو فولو سبسکر نہیں کیا تو لازمی کر دیں سات منیبل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی جو ویڈیو ہے آپ تک آسانی سے پہنچتے رہے ناظرین اس وقت مسلم لیگ نون حکومت بنانے کی پوری طرح جو خوششیں ہیں پوری طرح جو تیاریاں ہیں وہ کر رہی ہے بغیر مسلم لیگ نون کے لیے ہر لمحے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں پہلے اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر سے اس پر آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں اس کے بعد پھر جو پیپرز پارٹی نے دبل گیم کی ہے نواشی صاحب کے ساتھ شہباشی صاحب کے ساتھ وہ آپ کو بتانی ہے اور عمران خان کے گروپ نے جو کامیابی سمیچی ہے جو میدان مارا ہے یہ بڑا اہم پیغام ہے عمران خان کا پاکستان تاریکہ انصاف کا طاقتروں کے لیے ناظرین آج بھی جوے لطیف نے نواشی کو پیغام دیا اور طاقتروں کو پیغام دیا جوے لطیف کہتے ہیں کہ حکومت ہمیں لینی ہی نہیں چاہیے تھی لیکن بندے ہاتھوں کے ساتھ حکومت کا ہم حصہ بن رہے ہیں بغض نواشریف میں نواشریف کے ساتھ دھوکہ کیا گیا یہ قوم اور ریاست کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے نواشیف مسائل کو بہتر انداز میں حل کر سکتے تھے قوم کو بہتری سے محروم کر دیا گیا یعنی کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ چونکہ ابھی بھی ان کو پیپرز پارٹی اور امکم اور دیگر جماعتوں کے ساتھ ملا کے حکومت بنانے دی جا رہی ہے یہ ان کی خواہش تھی کہ ان کو اکثریت مل تھی یہ اکیلے حکومت بناتے جو ان سے ہو نہیں پایا کیونکہ اگر اکیلے حکومت بناتی تو وہ صرف اسے پاکستان طریقہ انصاف ہی اس وقت اس پوزیشن میں تھی جن کو حکومت بنانے نہیں دیا گیا تمام تر حربے اپنائے گئے تاکہ طریقہ انصاف آگے نہ سکے مگر اس کے باوجود طریقہ انصاف نے قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں جیتی ہیں تمام تر جبر تمام تحت کرنوں کے بعد بھی تو آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں اس دن کا اندازہ لگائیں جب طریقہ انصاف کو مکمل طرف پہ فری اینڈ فیر الیکشن لڑنے کا یا الیکشن کمپین کرنے کا موقع ملے گا تو دوسری طرف جعویل لطیف کے بعد خواجہ آصف نے بھی اسی طرح کی ایک جو پیشگوئی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آندہ حکومت بڑا چیلنج ہے شاید پرانے ساتھی کوئی سیاسی بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں پرانے ساتھی انہوں نے ایمکیم کو اور پیپرز پارٹی کو قرار دیا کیونکہ پیپرز پارٹی یہ کہہ چکے ہے کہ ہم نے کابینہ میں حسن نہیں لینا ہم نے وزارتیں نہیں لینی ہے تاکہ سارا بوجھ سارا ملبہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اوپر پڑے تو بھی اسی طرح نائکہ بلاو بھٹو نے نواز شریف کو شہبہ شریف کو بہت بڑا سرپریس دیا بہت بڑا جھٹکا نواز شریف کو ملا ہے کیونکہ پہلی اس خدش کا اظہار کیا جارہا تھا کہ پیپرز پارٹی کسی بھی موقع کے اوپر آکے اپنا جو ہاتھ ہے وہ کھین سکتی ہے اور یہ حکومت گر سکتی ہے اب بلال بھٹو صاحب نے آج ہنگامی ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں بلاوہ نے کہا کہ پی ٹی اے نے شہبہ شریف کے وزیعظم بننے کا راستہ روکنے کی بلکل کوشش نہیں کی جو یہ مسلم لیگ نون والے اب ویلہ مچ آ رہے ہیں کہ پاکستان تریکی انصاف والے روڈے اٹکا رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں بلاوہ نے کہا کہ پی ٹی اے نے خود اعلان کیا کہ وہ پیپرز پارٹی کے پاس نہیں آئیں گے حالانکہ بلال بھٹو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر پاکستان تریکی انصاف حکومت بنانا چاہتی ہے تو پیپرز پارٹی کے بغیر یہ حکومت نہیں بنا سکتی ہمارے پاس ابھی تک کوئی کسی قسم کا پیغام ہی نہیں آیا ہمارے ساتھ اگر بات کرتے تو حکومت بنا سکتے تھے جب وہ نہیں آئے تو پھر ہماری اکسیت بن گئی آئی ایم ایف کو لکھے خط کی کوئی حیثت نہیں بلکہ ان کے اصلیت عوام کو نظر آئے کی بلاوہ بھٹو نے یہ عمران خان نے جو آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا کہا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے ساتھ ردے مل دیا تو اندر یہ اندر بلاول کی خواہش بھی یہی ہے یہ عاصف ازداری کی خواہش بھی یہی ہے کہ کسی طرح پیپرز پارٹی ان کے ساتھ آکے بات کر لے اور اگر ابھی بھی طریقہ انصاف ان کے ساتھ بات کر لیتی ہے تو این موقع کے اوپر عاصف ازداری نے نوازشیف کے ساتھ ہاتھ کر دینا ہے اور عاصف والی ازداری نے اپنے بلاول کو وزیعظم بنانے کے لئے طریقہ انصاف کے ساتھ ہاتھ ملا کے نواز شریف یا شہباز شریف کو جو ہے وہ کیک آؤٹ کر گنا ہے یہ این ممکن ہے اگر صرف یہ اسی صورت ممکن ہو سکتا ہے اگر عمران خان طریقہ انصاف کی طرف سے ہاں ہوتی ہے تو دوسری طرف ناکرام عمران خان کا بہت بڑا گروپ میدان مار چکا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی حمایت یافتہ گروپ لاہور آئی کورڈ کے سالانہ بار انتخابات میں پروفیشنل گروپ کے امیدوار اسد منظور بٹ نے جو ہے وہ میدان مارا اور یہ صد منتخب ہو چکے ہیں یہ پاکستان طریقہ انصاف کا جو گروپ ہے حامد خان ان کے یہ امیدوار تھے انہوں نے چھ ہزار اکسو پچانوی ووٹ حاصل کی ہے جبکہ ان کے مدد مقابل آسمہ جہانگی گروپ کے امیدوار ساکب اکرم گوندل تھے اور پاکستان طریقہ انصاف نے یہ جو کامیابی سمیٹی ہے یہ بڑا پیغام ہے طاقتوں کو اور اس کامیابی کے بعد اس جیت کے بعد لاہور بار کے اندر کون بچائے گا پاکستان عمران خان قیدے نمبر 804 کے نعرے تک بھی لگائے گا اور یہ صلح کا پیغام بھی پہنچایا گیا کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے پھر عمران خان کو واپس لے کے آنا ہوگا تو اب نہ لیکنہ آپ کو بتاتا ہوں کہ چود نصار علی خان نے اچانک سے انٹری دے ماری ہے اور انہوں نے نواز شیف کو چوٹ قرار دے دیا درپوک قرار دے دیا ہے چونکہ اس جو الیکشن ہوا دھاندلی جس طریقے کے ساتھ کی گئی عوام کے منڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اس الیکشن کو کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں چود نصار نے بھی اسی کے اوپر آج ایک کفتگو کی ہے اور جس طریقے کے ساتھ مسلم لیگ نون کو دھاندلی کر کے ان کو اتنی زیادہ سیٹیں دیلوائی گئی ہیں اور یہ سب کو نازہ آئے کے کیسے ملی ہیں چود نصار کہتے ہیں کہ اے میں نے ہوں میں ایم پی ہوں یہ اس طرح کہتے پھر رہے ہیں یہ جو مبارک بادے لے رہے ہیں ان کو مبارک بادے لے لینے دیں ان کو اسی طرح جوتیاں پڑیں گی یعنی کہ نواز شریف کے لیے مریم نواز کے لیے شہباز شریف صاحب کے لیے جوتیاں کو جو ہار ہے وہ تیار ہے جیسے ابھی یہ حکومت بنائیں گے حکومت بنانے کے بعد عوام میں جائیں گے اور عوام مہنگائی کا جن جب بے قابو ہوگا عوام ان سے حساب مانگے گے اور عوام ان سے تمام طرح ظلم تمام طرح مظالم کا بدرہ لے گی اور ان کو پھر عوام سے جوتیاں پڑیں گی اس وقت یہ جو مبارک بادے لے رہے ہیں اس وقت جو یہ خوش ہو رہے ہیں ان کو خوشیاں منا لینے دیں یہ ان کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ آ کے کیا ہونے والا ہے اب تک لیتنی اپنی فیڈبیک ایزا اکمار سچ ملاحظت میں دیں اپنا بہت سر اکشاہ رکھیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ